تمہارے آدھے غم اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن تم دل دکھانا چھوڑ دوگے اور تمہارا ایمان اس دن مکمر ہو جائے گا جس دن تم یقین کر لوگے کہ رب اپنی نافرمانیاں ماف کر دیتا ہے مگر اپنی مخلوق کو دی گئی عذیتیں تب تک ماف نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ کریں آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گنے گار کو نیچہ دکھانے کی کوشش مت کریں ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے اگر خریدنا چاہتے ہو تو آخرت کا سودہ خریدو اگر مٹانا چاہتے ہو تو تکبر کو مٹاؤ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو اگر لینا چاہتے ہو تو بزرگوں کی دعا لو اگر مانگنا چاہتے ہو تو خدا سے مانگو بندہ جب گناہ کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کوئی ذات ہے جو اس کو پکڑ سکتی ہے اور کوئی ذات ہے جو اس کو معاق بھی کر سکتی ہے وہ رسوہ نہیں کرتا زمانے کی طرح وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے وہ دلوں کے راز سمحال لیتا ہے وہ ٹوٹے دلوں کو جھوڑتا ہے بکھری روح کو سوار دیتا ہے وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے اس دنیا میں جینے کے لیے سخت وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے یقین کریں اگر زندگی نے آپ سے انتہان نہیں لیے ہیں تو آپ میں زندگی جی ہی نہیں ہے وقت جتنا آزمائش بھرا ہوتا ہے اختتام اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے بس صبر کا دامن تھامے رکھیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ دکھ بہت بڑا ہے حوصلہ کم ہو رہا ہے حمد ٹوٹ رہی ہے آزمائش بڑھتی جا رہی ہے تو یاد رکھو جب وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا تمہارا دل ایسا سکون پالے گا کہ تمہیں تمام تکالیف چھوٹی نظر آئیں گے میں نے سسک کر کہا یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے غم اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو عطا نہ کرتا بس اپنے اللہ پر یقین رکھو وہ تمہیں ایک اندھے کونے سے نکال کر عظیم سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے کوشش کیجئے ہر بات پر صبر و شکر کرنے کی کیونکہ اللہ پر یقین کا سفر بہت حسین ہے اور یہ ہمیشہ آپ کے اور اللہ کے درمیان عراض ہی رہتا ہے